فیصل آباد میں بھی گرمی کے شدت میں اضافہ ہوا ہے اور درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے انتظامیہ کے جانب سے عوامی مقامات پر ہیڈ سروک کاؤنٹرز تحال قائم نہیں کیے جا سکے اسے سے مطالق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز زلکرنین تاہر جی زلکرنین اصل زلکرنین تظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کے مسائل سے مو مور دیا گیا ہے فیصل آباد میں گرمی کی شدت میں ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے فیصل آباد میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے لیکن فیصل آباد میں زلکرنین تظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے عوامی مقامات پر ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم نہیں کیے گئے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی چوہے وہ شہریوں میں ڈی ہیڈریشن کے اثرات ان کے اثرات چوہے وہ واضح ہونے لگتے ہیں شہریوں کو تدبیہ امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن زلکرنین تظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دی جاری انڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ بھی جاری کیے گئے ہیٹ سٹوک سے متعلق احتیاطی تدابیر اپنانے کا بھی کہا گیا لیکن فیصل آباد میں اس پر چوہے وہ عمل درامت نہیں ہو سکا شہریوں کا مطالبہ ہے کہ زلانتظامیہ اور محکمہ صحت کو اس جانب فل فور توجہ دینی چاہیے اور فوری طور پر ہیٹ سٹوک کاؤنٹرز قائم کرنے چاہیے